بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ماں کی نافرمانی کی سزا حضرت عبداللہ بن عبیعی اوفی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ الکمہ نامی ایک شخص جو نماز روزے کا بہت پابند تھا جب اس کے انتقال کا وقت قریب آیا تو اس کے موں سے باوجود تلقین کے کلمہ شہادت جاری نہ ہوتا تھا الکمہ کی بیوی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدمت میں ایک آدمی بیج کر اس واقعے کی اطلاع کرائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا الکمہ کے والدین زندہ ہیں یا نہیں معلوم ہوا کہ صرف والدہ زندہ ہے اور وہ الکمہ سے نراز ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الکمہ کی ماں کو اطلاع کرائی کہ میں تم سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں تم میرے پاس آتی ہو یا میں تمہارے پاس آؤں الکمہ کے والدہ نے عرض کی میرے ماں باپ آپ پر فیدہ ہوں میں آپ کو تکلیف دینا نہیں چاہتی بلکہ میں خود ہی حاضر ہوتی ہوں چنانچہ بڑیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدبت میں حاضر ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الکمہ کے متعلق کچھ دریافت فرمایا تو اس نے کہا الکمہ نہائید نیک آدمی ہے لیکن وہ اپنی بیوی کے مقابلہ میں ہمیشہ میری نافرمانی کرتا ہے اس لئے میں اس سے نراز ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تو اس کی حطا معاف کر دے تو یہ اس کے لئے بہتر ہے لیکن اس نے انکار کیا تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ لکڑیاں جمع کرو اور الکمہ کو جلا دو بڑیا یہ سن کر گبرا گئی اور اس نے حیرت سے دریافت کیا کیا میرے بچے کو آگ میں جلایا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں اللہ کے عذاب کے مقابلہ میں ہمارا عذاب حلقہ ہے ہدا کی قسم جب تک تو اس سے نراز ہے نہ اس کی نماز قبول ہے نہ کوئی صدقہ قبول ہے بڑیا نے کہا میں آپ کو اور لوگوں کو گواہ کرتی ہوں کہ میں نے الکمہ کے قصور کو ماف کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا دیکھو الکمہ کی زبان پر کلمہ شہادت جاری ہوا یا نہیں لوگوں نے بیان کیا یا رسول اللہ الکمہ کی زبان پر کلمہ شہادت جاری ہو گیا اور کلمہ شہادت کے ساتھ اس نے انتقال کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے القما کے غسل اور کفن کا حکم دیا اور حد جنازے کے ساتھ تشریف لے گئے القما کو دفن کرنے کے بعد فرمایا مہاجرین و انسار میں سے جس شخص نے اپنی ماں کی نافرمانی کی یا اس کو تکلیف پہنچائی تو اس پر اللہ کی لانت فرشتوں کی لانت اور سب لوگوں کی لانت ہوتی ہے خدا تعالیٰ نہ اس کا فرض قبول کرتا ہے نہ نفل یہاں تک کہ وہ اللہ سے توبہ کرے اور اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرے اور جس طرح ممکن ہو اس کو راضی کرے اس کی رضا ماں کی رضا بندی پر موقوف ہے اور حدا تعالیٰ کا غصہ اس کے غصہ میں پوشیدہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں والدین کا فرما بردار بنائیں آمین یا رب العالمین اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ